صلی اللہ علیہ وآلی صحیح بخاری حدیث نمبر ایک سو اکیانوے عبداللہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہوں نے وضو کرتے وقت برطن سے پہلے اپنے دونوں ہاتھوں پر پانی ڈالا پھر انہیں دھویا پھر دھویا یا یوں کہا کہ کلی کی اور ناک میں ایک چلو سے پانی ڈالا اور تین مرتبہ اسی طرح کیا پھر تین مرتبہ اپنا چہرہ دھویا پھر کوہنیوں تک اپنے دونوں ہاتھ دو دو بار دھوئے پھر سر کا مسح کیا اگلی جانب اور پچھلی جانب کا اور ٹخنوں تک اپنے دونوں پاؤں دھوئے پھر کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا وضو اسی طرح ہوا کرتا تھا صحیح بخاری حدیث نمبر ایک سو بانوے عبداللہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وضو کے بارے میں پوچھا تو عبداللہ بن زید رضی اللہ عنہ نے پانی کا ایک تشت منگوایا پھر ان لوگوں کے دکھانے کے لیے وضو شروع کیا پہلے تشت سے اپنے ہاتھوں پر پانی گرایا پھر انہیں تین بار دھویا پھر اپنا ہاتھ برطن کے اندر ڈالا پھر کلی کی اور ناک میں پانی ڈال کر ناک ساف کی تین چلوں سے تین دفعہ پھر اپنا ہاتھ برطن کے اندر ڈالا اور اپنے مو کو تین بار دھویا پھر اپنا ہاتھ برطن کے اندر ڈالا اور دونوں ہاتھ کوہنیوں تک دو دو بار دھوئے پھر سر پر مسح کیا اس طرح کے پہلے آگے کی طرف اپنا ہاتھ لائے پھر پیچھے کی طرف لے گئے پھر برطن میں اپنا ہاتھ ڈالا اور اپنے دونوں پاؤنڈ ہوئے دوسری روایت میں ہم سے موسیٰ نے ان سے وحیب نے بیان کیا کہ آپ نے سر کا مسا ایک دفعہ کیا صحیح بخاری حدیث نمبر ایک سو تیرانوے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں عورت اور مرد سب ایک ساتھ ایک ہی برطن سے وضو کیا کرتے تھے یعنی وہ مرد اور عورتیں جو ایک دوسرے کے محرم ہوتے صحیح بخاری حدیث نمبر ایک سو چورانوے حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ انہوں کہتے تھے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم میری مزاج پرسی کے لیے تشریف لائے میں بیمار تھا ایسا کہ مجھے ہوش تک نہیں تھا آپ نے وضو کیا اور اپنے وضو کا پانی مجھ پر چھڑکا تو مجھے ہوش آ گیا میں نے عرض کیا یا رسول اللہ میرا وارث کون ہوگا میرا تو صرف ایک کلالہ وارث ہے اس پر آیت میراس نازل ہوئی صحیح بخاری حدیث نمبر ایک سو پچھانوے ایک مرتبہ نماز کا وقت آ گیا تو جس شخص کا مکان قریب ہی تھا وہ وضو کرنے اپنے گھر چلا گیا اور کچھ لوگ جن کے مکان دور تھے رہ گئے تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پتھر کا ایک لگن لایا گیا جس میں کچھ پانی تھا اور وہ اتنا چھوٹا تھا کہ آپ اس میں اپنی ہتھیلی نہیں پھیلا سکتے تھے مگر سب نے اس برطن کے پانی سے وضو کر لیا ہم نے حضرت انس رضی اللہ عنہ سے پوچھا کہ تم کتنے نفر تھے کہا اسی سے کچھ زیادہ ہی تھے صحیح بخاری حدیث نمبر ایک سو چھانوے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک پیالہ منگوایا جس میں پانی تھا پھر اس میں آپ نے اپنے دونوں ہاتھوں اور چہرے کو دھویا اور اسی میں کلی کی صحیح بخاری حدیث نمبر ایک سو ستانوے عبداللہ بن زید کہتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے گھر تشریف لائے ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے تانبے کے برطن میں پانی نکالا اس سے آپ نے وضو کیا تین بار چہرہ دھویا دو دو بار ہاتھ دھوئے اور سر کا مسح کیا اس طرح کے پہلے آگے کی طرف ہاتھ لائے پھر پیچھے کی جانب لے گئے اور پیر دھوئے صحیح بخاری حدیث نمبر ایک سو اٹھانوے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ انہا نے فرمایا کہ جب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم بیمار ہوئے اور آپ کی بیماری زیادہ ہو گئی تو آپ نے اپنی دوسری بیویوں سے اس بات کی اجازت لے لی کہ آپ کی تیمارداری میرے ہی گھر کی جائے انہوں نے آپ کو اجازت دے دی ایک روز رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم دو آدمیوں کے درمیان سہارہ لے کر گھر سے نکلے آپ کے پاؤں کمزوری کی وجہ سے زمین پر گھسٹے جاتے تھے حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ انہوں اور ایک آدمی کے درمیان آپ باہر نکلے تھے عبیداللہ راوی حدیث کہتے ہیں کہ میں نے یہ حدیث عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ انہوں کو سنائی تو وہ بولے تم جانتے ہو دوسرا آدمی کون تھا میں نے عرض کیا کہ نہیں کہنے لگے وہ علی رضی اللہ تعالیٰ انہوں تھے پھر حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ انہوں فرماتی تھی کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر میں داخل ہوئے اور آپ کا مرض بڑھ گیا تو آپ نے فرمایا میرے اوپر ایسی سات مشکوں کا پانی ڈالو جن کے سربند نہ کھولے گئے ہوں تاکہ ماہ سکون کے بعد لوگوں کو کچھ وسیعت کروں چنانچہ آپ کو حضرت حفظہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دوسری بیوی کے لگن میں جو تانبے کا تھا بٹھا دیا گیا اور ہم نے آپ پر ان مشکوں سے پانی بہانا شروع کیا جب آپ ہم کو اشارہ فرمانے لگے کہ بس اب تم نے اپنا کام پورا کر دیا تو اس کے بعد آپ لوگوں کے پاس باہر تشریف لے گئے صحیح بخاری حدیث نمبر ایک سو نن نیانوے عمرو بن یاہیہ نے اپنے باپ یاہیہ کے واسطے سے بیان کیا وہ کہتے ہیں کہ میرے چچا بہت وضو کیا کرتے تھے یا یہ کہ وضو میں بہت پانی بہاتے تھے ایک دن انہوں نے عبداللہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ مجھے بتلائیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کس طرح وضو کیا کرتے تھے انہوں نے پانی کا ایک تشت منگوایا اس کو پہلے اپنے ہاتھوں پر جھکایا پھر دونوں ہاتھ تین بار دھوئے پھر اپنا ہاتھ تشت میں ڈال کر پانی لیا اور ایک چلو سے کلی کی اور تین مرتبہ ناک صاف کی پھر اپنے ہاتھوں سے ایک چلو پانی لیا اور تین بار اپنا چہرہ دھویا پھر کوہنیوں تک اپنے دونوں ہاتھ دو دو بار دھوئے پھر ہاتھ میں پانی لے کر اپنے سر کا مسح کیا تو پہلے اپنے ہاتھ پیچھے لے گئے پھر آگے کی طرف لائے پھر اپنے دونوں پاؤں دھوئے اور فرمایا کہ میں نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اسی طرح وضو کرتے دیکھا ہے صحیح بخاری حدیث نمبر دو سو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پانی کا ایک برطن طلب فرمایا تو آپ کے لیے ایک چوڑے موں کا پیالہ لایا گیا جس میں کچھ تھوڑا پانی تھا آپ نے اپنی انگلیاں اس میں ڈال دیں انس کہتے ہیں کہ میں پانی کی طرف دیکھنے لگا پانی آپ کی انگلیوں کے درمیان سے پھوٹ رہا تھا انس کہتے ہیں کہ اس ایک پیالہ پانی سے جن لوگوں نے وضو کیا وہ ستر سے اسی تک تھے مجھے پانی کی طرف دیکھنے لگا لیکن لائک کمینٹ شیئر اور سبسکراب کیا مجھے پانی کی طرف دیکھنے لگا مجھے پانی کی طرف دیکھنے لگا